موسیقی ورلڈ بینک کے تعاون سے 98 ملین ڈالرز کی لاغت سے کراچی نیبرہوڈ پروگرام شروع کیا جا رہا ہے اس میں ورلڈ بینک کا حصہ 86 ملین ڈالرز جبکہ سوائی حکومت کی حصے داری 12 ملین ڈالرز کی ہوگی انہوں نے یہ بات آج شام بنز گارڈن میں ورلڈ بینک کے تعاون سے کراچی نیبرہوڈ پروگرام کا سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی پروگرام میں صوبائی بزراء سید ناصر شاہ سید سردار شاہ ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر پچھا متحہ اعلان گوان چیف سیکریٹری سن رزوان میمن میر کراچی وسیم اختر پی این ڈی چیرمن محمد وسیم اور وزیرعالہ سن کے پرنسپل سیکریٹری سوہیل راشپوت اور دیگر نے شرکت کی وزیرعالہ سن نے کہا کہ دو سال پہلے میں نے ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کے ساتھ اس پروجیکٹ پر کام شروع کیا تھا اس وقت میں صوبائی وزیر منصوبہ بندیو ترقیات تھا اس منصوبے کو شروع کرنے میں دو سال لگ گئے میں سمجھ رہا تھا کہ سندھ حکومت میں بیوروکریٹ رکاوٹے ہیں لیکن ورلڈ بینک زیادہ بیوروکریٹ رکاوٹوں کا شکار ہے لیکن میں نے اور ورلڈ بینک نے مل کر کام کیا یہ پروجیکٹ دس ماہ فنڈز ہونے کے باوجود تاخیر کا شکار ہوا اس پر میں خوش نہیں ہوں انہوں نے کہا کہ کراچی کے لوگ ہم پر اعتبار کرتے ہیں ہم بہتر اور جلد کام کریں گے تو کراچی کے لوگ ہم پر مزید اعتبار کریں گے میں سیویل انجینئر ہوں اگر میں سب میرین چورنگی انڈر پاس کا پروجیکٹ ڈائریکٹر ہوتا تو اس کو دو ماہ میں مکمل کر لیتا مگر وہاں پر سسٹ روی سے کام ہو رہا ہے کام ہوتا ہوا نظر آتا ہے اگر آپ ابھی چلے جائیں میں پھر وسیم صاحب بیٹھیں ان کو میرے خیال ہے ہفتے میں دو تین بار تو تنگ کرتا ہوں اس چیز پہ جو یہاں پہ سنسٹ بلوورٹ پہ کام چل رہا ہے جو انڈر پاس پہ کام ہو رہا ہے میں نے تو انجھ دکھا تھا اور میں ابھی بھی اگر میں چیف منسٹر نہیں ہوتا اور میں اس کا اس لئے وہ بھی میری کوالیفیکیشن ہے سیویل انجینئر روم ہے اس کا پروجیکٹ ڈائریکٹر ہوتا تو وہ میں دو مہینے میں آپ کو بریج بنا کے دکھاتا لیکن چلے دو نہیں تین میں آپ لوگوں نے کہا ہے انڈیکٹ بریج آن سنسٹ بلوورٹ اس تو بی کمپلیٹ بائی پرسٹ آف میر فیبری میں ہم نے شروع کیا تھا کام فیبری کے شروع میں فیبری مارچ اپریل تین مہینے میں یہ کمپلیٹ کرنی اور یہ دو میں بھی ہو سکتی تھی لیکن خیر آپ لوگ نہیں مانے میری بات میں نے ملیر سٹی کے روڈ کی فنڈنگ بھی کیم سی کو دے دی ہے لیکن وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے وزیرالہ سن نے کہا کہ کراچی کی تعمیر نو کے لیے دس پیلین ڈالر کی ضرورت ہے اس شہر کی تعمیر نو ہمیں مل کر کرنی ہے سن حکومت فنڈ دے رہی ہے ورلڈ بینک بھی مدد کر رہی ہے مگر اس پر بڑے احتجاج ہوئے وزیرالہ سن سید مراد علی شاہ نے کہا کہ سن حکومت کراچی کو مزید بہتر سرسفز اور ایک لچکدار میٹرپولیٹن شہر بنانے کے لیے کوشہ ہیں جس کے لیے کراچی ٹرانسفورمیشن اسٹریٹیجی کٹی ایس اپنائی جا رہی ہے جس کا مقصد فیزیکل اور سماجی و معاشی انفرائیسٹرکٹر کو بہتر بنانا اور پانی کی پرہمی اور صفائی ٹرانسپورٹیشن، آربانی سپیس کی ڈیلیوری سرویسز اور اداروں کے استحقام اور ٹرانسفورمیشن کو بہتر بنانا ہے انہوں نے کہا کہ ورلڈ بینک نے خود کو کراچی ٹرانسفورمیشن اسٹریٹیجی کٹی ایس میں انگیج کیا ہے جس کے تحت وہ سن حکومت کے ورجن کے حوالے سے تعاون کر رہے ہیں اور ایک جامعہ کراچی سیٹی ڈائیگوناسٹک کیسی ڈی پروگرام شروع کیا ہے کیسی ڈی کے تحت شہر کی معیشت رہنے کے حوالے سے ایک جامعہ ڈیٹا جمع کرنا ہے اور شہری انفرائسٹرکٹر کراچی میٹروپولیٹن ریجن کو درپیش چیلنجز اور مواقعوں کی پرہمی اور میٹروپولیٹن ریجن کی معاشی قوت کو بہتر بنانا ہے شہر کو پالیسی ریفارمز، ادارتی گورننس اور انفرائسٹرکٹر ضروریات کے حوالے سے شہر کو درپیش چیلنجز کی روشنی میں صوبائی حکومت اور ورلڈ بینگ نے دو طرفہ نکتہ نظر شروع کرنے پر آماد کی ظاہر کی ہے فرسٹ ٹریک کے تحت بینگ کوئک ونس آپریشن کے حوالے سے تعاون کر رہا ہے جس کے تحت کراچی نیبر ہورڈ امپرویمنٹ پروجیکٹ شروع کیا جا رہا ہے ان اسلحات کے ذریعے ترجیحی ایریاز، مثلا جامعہ کاروباری ماحول کا قیام سٹی گورننس اور میونسپل سرویس ڈیلیوری کی بہتری، پانی کی فرامی اور صفائی کی صورتحال کو بہتر بنانا شامل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی شہر میں گلیوں، پارکس، شہر کی چورنگیوں اور پیدل چلنے والے علاقوں کو تحافظ دینا اور انہیں بہتر بنانا شامل ہے اس پروجیکٹ کے تحت صدر، ملیر کے علاقوں میں سڑکوں کی تعمیر، ڈرینیج سسٹم کی بہالی، پیدل چلنے والوں کے لیے بریج، روڈ لائن، سائیکل، واکنگ کے لیے الگ روڈ تعمیر کیے جائیں گے اس پروجیکٹ میں ایڈوکیشن اور کلچر زون مارک کیے گئے ہیں اس میں ڈاکٹر زیاودین روڈ تا شاہین کمپلیکس تا پاکستان چوک، دین محمد وفائی روڈ سے آرٹس کانسل تا پاکستان چوک اور ایم آر کیانی روڈ سے شاہین کمپلیکس تا فوارہ چوک، آرٹس کانسل چوک، شہرہ کمار آتا ترک سے سندھ سیکریٹیریٹ گیٹ سے ڈی جے سائنس کالج تک شامل ہے اس پروجیکٹ کا ایک حصہ کورنگی نیبرہوٹ موبیلیٹی ایمپرویمنٹس کا ہے اس کی مالیت 694 ملین روپے ہے اس روڈ پر پیڈیا ٹرک اسٹریٹ کروسنگ، لائٹنگ، بس شیلٹر اور سیفٹی بیریرز ہوں گے انڈرگراؤنڈ اسٹروم وارٹر بھی تعمیر کیا جائے گا